اسلام علیکم جناب آج متھی اور آلو کی سبزی ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تو یہ کیسے بنی ہے سمپل طریقے سے اس کو ہم دیکھیں گے انجوائے کریں گے تو چلیں آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن فانی الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے متھی آلو کے لئے جو چیزیں چاہئے ہیں تین کلو میں نے متھی لی اس کو میں نے دو لیا کٹ لیا اور اچھا سائز اس کو دیکھیں فائن اس کو ہم نے کٹنگ کی ہے تین عدد آلو لیے اور میڈیوم سائز کے یہ آلو ہیں بلکہ میڈیوم سائز سے تھوڑے بڑھ ہیں لارڈ سائز کے آلو ہیں ساتھ میں چار سے پانچ ہمارے پاس ٹماٹر ہیں ان کو ہم نے ابھی کٹنگ کریں گے اس میں ڈالیں گے دو میڈیوم سائز کے پیاس تھے ان کو بھی ہم نے اچھا سا فائن چاپ کر لیا کٹنگ کر لی اور ہاف کپ کے قریب اس میں آئل جائے گا میتھی ہے اور اس میں آئل زیادہ جائے گا لیکن ہم دیکھیں گے ہمیں کتنا چاہیے اب اس کو میں گولڈن براؤن کروں گی اور جب تک یہ گولڈن براؤن ہوگا میڈیوم فلیم ہمارا ہائی فلیم ہے اور ساتھ میں جب یہ گولڈن براؤن ہوگا اس میں چار منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ لگتے ہیں تو ملتی ہوں گولڈن براؤن کروں گا ہمارے لائٹ گولڈن کلر کی ہوگئے بس ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے اب اس ٹیج پہ بھرکے ہم دو ٹیبل سپون لسا نگر کا پیسٹ آلیں گے جب میڈیوم فلیم اب کر لیا ہے ہائی فلیم سے اب دوبارہ اس کو پھر میں میڈیوم ہائی کر دوں گی اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اس میں تقریباً ایک سے ڈیوڑ منٹ لگی تھا بس اس کو ہلکا سا کر کے ساتھ میں ڈال دوں گی ٹوماٹر اب میں ٹوماٹر ایٹ کروں گی یہ دیکھیں لسا ندرک بھی اچھا سا اس میں گولڈن گولڈن سا ہوگیا ہے ساتھ میں ٹوماٹر ایٹ کریں گے ساتھ میں میں نے دو پہ کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے ریٹ چلی اچھا نمک اور ہیٹ آپ اپنے ہی ہاتھ سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون سالٹ اچھا میں پلیٹ میں نہیں رکھ پائیں اور ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس کو اچھا سا مکس کریں گے ساتھ میں چند کترے پانی کے ایٹ کریں گے تاکہ نمک مرچ مسالیں جل نہ سکیں اچھا اب میں نے دوبارہ سے فلیم ہائی بھی کر دیا اب اس میں کیا کریں گے ساتھ میں میتھی ڈال دوں گی بسم اللہ رب مانے رحم کے ساتھ بسم اللہ رحم کے ساتھ ساتھ میں ڈال کے اور یہ خود بخود ٹیماتر بھی اس کے اندر ہی سارے گل جائیں گے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے اور پانی چھوڑتی جا رہی ہے اس میں ہم نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا اس کا پانی نکلتا آ رہا ہے صرف ٹیماتر کا پانی ہے اور یہ تراؤوٹ ٹیماتر کا پانی ہے میں نے فل فلیم اس کا رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں اس میں میں اس طرح سے جب یہ تھوڑی سوفٹ ہو کے نیچے جا رہی ہے تو میں اس طرح سے ڈال کے تو پھر سے اس کو مکس کر دیتی ہوں اس کے اندر تاکہ یہ بھی سوفٹ ہوتی جائیں اب ساتھ ہی چونکہ جگہ بن گئی ہے اور برتن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی بنا رہے ہیں تین عدد علو ان کو کٹ کر لیا اب ان کو بھی ساتھ میں میں ڈال دوں گی یہ جھٹ پٹ سے ہماری بھن جائے گی اب اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی آلو بھی پک جائیں گے اور میتھی تو یہ ویسے بھی لیوز ہوتے ہیں کہ بہت جلدی پک جاتے ہیں بس یہ ساتھ ساتھ بنتی جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کو ہم پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری اچھی سی پانی اس کے اندر سے ڈرائ ہوتا جا رہا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا یہ سائڈوں پہ رہ گیا ہے اور یہ آلو کو دیکھتے ہیں آلو ہمارے ہافڈن ہو گئے ہیں اب پانچ پرسنٹ تقریباً رہ گئے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ اس میں جتنی دیر میں یہ بنے گی اتنی دیر میں وہ بھی کھلڈن ہو جائیں گے اچھا اس میں مجھے آئل تھوڑا کم لگ رہا ہے آئل میں ہاف کپ کے قریب اور ڈالوں گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ میتھی ہے اس کی بنائی کا کام ہے اس میں آئل ڈال کے اچھا سب ہونیں گے اور نمک مرس چیک کریں گے مجھے نمک مرس جس میں لگ رہا ہے کہ تھوڑی ہلکی ہے اس میں نمک مرس جس میں میں اس میں تھوڑی سے زیادہ ڈالوں گی ایک ایک کیبل سپون اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس میں کم ڈال سکتے ہیں جتنی ابھی میں نے ڈالی ہوئی ہے لیکن مجھے تھوڑی سی کراڑی سی سپائسی سی چاہیے تو میں ون ٹیبل سپون نمک اس میں اور اٹھ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر بلکہ تھوڑی سی اور ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا اچھا سا بنے گا اس کا سپائسی سا ٹیسٹ اب اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور ساتھ میں اس کو میں بھونتی جاؤں گی تو ملتی ہوں آپ سے دس سے پندہ منٹ میں دیکھیں اس کو اچھا سا ہم نے بھون لیا یہ سائدوں سے یہ سارا آئل نکل آیا اور ابھی سٹیج پہ ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے دھنیا پاورڈر گرم سالہ ہاں زیرہ پاورڈر تھوڑا سا ہاں ہاں مکس کریں اب اس کو اچھا ساتھ مکس کر کے تو اس کو میں کور کر دوں گی اس کا تھوڑٹ ہم نے رکھا ہوئے میڈیم فلیم پہ پہلے ہائی تھا پھر میڈیم کر دیا اب اس کو مکس کر کے تو میں صرف دو منٹ کے لیے اس کو کور کروں گی تھوڑٹ ہم نے یہ پکائی ہے بینہ ڈکھن کے ایڈ پہ میں نے ڈکن اوپر رکھا تھا ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں اوائل سارا سپرٹ ہو گیا اب میں اس کو کور کر دوں گی دو منٹ کے لیے اور آپ کو دکھاتے ہوں چلے جی ہمارا یہ دو منٹ ہم نے اس کو دے دیے اب اس کو ڈشاؤٹ کریں سبزیوں کا ویجیٹیبل کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے آپ اس کو اسی طرح سمپل طریقے سے بنایا میں نے اس کو بلکل سمپل طریقے سے بنایا اس میں کوئی میں نے بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کیے کس وجہ سے کہ ان کا اپنا فلیور خود سے جو ان کا فلیور ہے وہ آئے نکل کے اور اس طریقے سے سمپل طریقے سے ہم اس کو انجوائے کریں اور ساتھ میں اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو سمپل روٹی کے ساتھ انجوائے کریں